السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے زائے کم تمری پر اگر آپ مہمانوں کو حیران کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ کے لیے میں کچھ نئی کچھ ہٹ کے ریسپی لے کے آئے ہوں یہ دکھنے میں جتنی مزیدار خستہ اور کرسپی لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ اچھی ہے اور ان سب سے خاص بات یہ کہ یہ بہت ہی ہیلتی ہے مطلب فل او پروٹین ہے یہ آپ خائن شاء اللہ آپ کو دنوں میں اپنی ہیلتھ بھی اچھی ملے گی چلیں جی بسم اللہ حرمان رہی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے چاول جن کو میں نے اچھے سے چانٹ لیا تھا ساف کر لیا تھا ایک پیالی ہم نے چاول لینے ہے اور اگلی چیز ہمارے پاس چنے کی ڈال ہے ہاف پیالی چلیں جی اس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور یہ آپ کو یوز میں رکھنی چاہیے مون کی ڈال ہے اگلی میری فیوریٹ یہ بھی ہاف پیالی ہم لیں گے اور اس کو بھی میں ا اچھے سے چھانٹ لیا تھا ٹھیک ہو گیا چلیں جی بسم اللہ حرمان رہی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لو سے فلیم کے اوپر ان سب چیزوں کو کرنا ہے روز تو ہم اس کو روز کریں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ اور اسی دوران آپ کو اس کا جو کلر ہے چاولوں کا اور ڈال کا تھوڑا سا ڈیفرنڈ ملے گا ٹھیک ہے وائٹنس آ جائے گی ان کے اندر یہ دیکھیں اس سے یہ خستہ بھی ہو جائیں گے اور ہمارے ریسپی میں بھی آسانی آئے گی کچھاپن بھی دی دور ہوگا چلیں جی بسم اللہ حرمان رہی اب ہم نے اس کو ایک بڑی سی پلیٹ میں پھیلا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو آپ نے دینا ہے تھوڑا سا سٹے ٹھیک ہے اور سٹے دینے سے کیا ہوگا یہ تھنڈے ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت خستہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلیں جی بسم اللہ حرمان رہی تو یہاں پہ میں نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کا سٹے دیا تھا پنکے کے نیچے اور یہ تھنڈی ہو چکی ہے سبھی چیزیں اور خستہ بھی اب ہم مشین لیں گے جس میں ہم مسالے کو پیچھتے ہیں اس میں اس کو ہم ایڈ کر دیں گے یہ لیں جی بہت ہی سانی سے ہو جائے گا اس ریسپی کو ہم خوبصورتی دینے کے لیے مزید کچھ کام کریں گے چلیں جی اچھی طرح سے ہم نے اس کو پاورڈر میں کنورٹ کر دیا ہے یہ لیں سارا ہم اس کو پیچھ لیں گے اس کے بعد اس میں کچھ جائیں گے سب سے پہلے ہرے مسالے بسم اللہ حرمان رہم ہری مرچے اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب بلکل باریک چاپ کی ہوئی آپ نے ای ڈھنیا ایڈ کر دیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون چلنجی مکسچر کی کوانٹیٹی کے حساب سے اب کچھ مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ہے نمک وانٹی سپون اور لال مرچ کٹی ہوئی ایڈ کریں گے وانٹی سپون حلدی ہافٹی سپون ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس کالی مرچ ایک چھٹکی جس چاہے گی آزما اچھا رکھتی ہے ٹیسٹی بھی اچھا ہوتا ہے وانٹی سپون خوش دھنیا پاورڈر تھا اور یہ ہمارے پاس زیرا ہافٹ سپون اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک آلو لیں گے ہم اس کے اوپر اس کو ہم اس طرح سے گریٹ کر دیں گے قدو کش کر دیں گے اس سے فلیور تو آئے گا ہی ساتھ ہی سوفٹنس بھی آئے گی ہمارے اس پی کے اندر ٹھیک ہے اب آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پیاز میں بھی پانی تھا آلو میں بھی پانی تھا تو پہلے مکسنگ کے بعد پھر ہم یہ پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو مکسچر ہے یہ پت بھی سنیکس جو ہیں وہ بنا سکے تو ہم ٹکیا بنائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی سانسے بن جائیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جسی اس کا آپ نے خیال اکنا ہے وہ یہ کہ اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے گولڈن ہی ہو جاتی اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں میں ان کو پلٹ رہا ہوں اس طرح سے آپ بھی دو چمچ کا استعمال کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آئل یا گھی کے سیٹیں ہوتے وہ نہیں اٹھتے اور اگر آپ فرس ٹائم بھی یہ کام کر رہی ہیں تو ابھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی ہاتھیں چلے گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فائنل لک کی طرف چلتے ہیں تو ماشاء اللہ الحمدلللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتے نیمتے اور بڑھتے چود اس نے ہمارا ہاتھ ہے ہمارے کھانوں میں تو میرے پراب سو دال سنیکس مونگ دال سنیکس رائس نیکس بہت شاندار ٹکیاں کباب اسی طرح کی دوسری ریسپیس کے لیے ہمارے چلیل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں دہ اللہ حافظ